تارا پیدا کب ہوا ہے اس کی منزل کہاں ہے اس کا مقام کہاں ہے اس کی انتہا کہاں ہے دیکھو دیکھو عجیب بات آپ سے رس کر رہا ہوں اس قول کو ہمیں شاہید رکھئے آپ کے امام کا ساتھ امام کا قول ہے انسان ہے سب کے سب سب کے سب استثناء نہیں ہے سب کے سب ستاروں کو دیکھ رہے ہیں سب کے سب دیدنی ہو رہی ہے دیکھئے روحی دنی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں سب کے سب مگر ہدایت نہیں پاسکتے جب تک کہ آغاز ہی قبر نہ ہو انجام پہ نظر نہ ہو رکھالکہ انتم تدرسون الحکمت اسی طرح جیسے وہ دیکھ رہے ہیں تم لوگ بھی حکمتیں تو پڑھ رہے ہو وَلَكِنْ لَا يُعْرِفْ مِنْ كُمْ کَانْ اگر کسی کو حکمت کی خبر ہی نہیں ہے جب تک کہ اس حکمت پہ کوئی عمل نہ کر لے ستاروں کو اگر سمجھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں دیکھنے سے راستہ مل جائے گا تو غزانِ حدیثِ گھڑی ہیں یہ کہہ کے گھڑی ہیں کہ صحابی کن نجوم میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے جو جس کی اختیدہ کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا یہ نبی کی حدیث کو مسلمانوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اقبال نے ریفیوٹ کر دیا اس حدیث کو ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا یہ خود فراقیِ افلاق میں ہے خار و زبو اقبال شاعرِ مشرق نے کہا تم نے حدیثیں بیان کر دی ارے ستارہ کیا تمہیں بتائے گا تمہارا مقدر کیا ہے وہ تو خدا ہمارا پھر رہا ہے آپ کے شاعر ہیں شاعر شاعر بھی کون دانا جس کو حکیم کہا حکیم امت کہا کیا حدیث پر نظر رکھے وغیر یہ شعر نکالا ہو گا اقبال نے لیکن کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حدیث کے مقابلے پیشے لیکن جہاں اقل ساتھ نہ دے اور حدیث آگے بڑھ جائے تو وہاں پھر حدیث کے کوئی معنی نہیں ہے ایسی حدیثوں کو سرکار نے کہا کہ دیوار پہ مار دو کہ تمہاری اقل کو اپیل نہ کرے آپ کی اقل کو اگر حدیث اپیل نہ کرے دیوار پہ مار دو تو خدا کے واسطے آپ سے بڑھ کے حدیثوں کا عاشق ہے کون انا دار العلم اللہ کے رسول نے یہ کہانا کہ میں ہوں دھر علم کا انا مدینہ تلعلم میں علم ہوں مدینہ علم ہوں میں شہر علم ہوں وعلی انباب ہاں اب ازل سے لے کے آج تک آج سے لے کے قیامت تک ہزار اقلیں آئیں گی مگر کوئی اقل اس حدیث کو دیوار پہ نہیں مارے گی اس لیے کہ ہر اقل کے لیے یہ قابل ملاحظہ حدیث ہے یہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ کسی وزائی کے نتیجے میں کسی منیفیکچرنگ کے نتیجے میں کسی بناوٹ کے نتیجے میں کسی بنانے والے نے دیتی ہے ایسی حدیث بھی تو ہو جس میں علی ہر اقل کو سمجھ میں آئے بحیثیت باپ کے سمجھ میں آئے رسول ہر اقل کو سمجھ میں آئے بحیثیت مدینے کے سمجھ میں آئے یہ تو دیکھو ہر اقل کو عبیل کر رہا ہے علی ابن عبی طالب وہی کہا اس کے بیٹے نے کہ دیکھو حکمت بہت پہتے ہو بہت پہتے ہو حکمت کو مگر حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ حکمت کے بیان کرنے والے حکیمانہ قول پہ کوئی عمل کر کے نہ بتائے حکمت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے حکمت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے حکمت وزڈم کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر اپلیکیشن اپون وزڈم نہ ہو اپلیکیشن اپون وزڈم اگر نہیں ہے تو وزڈم کے کوئی معنی ہی نہیں ہے ستاروں کے منازل کی خبر نہیں ہے تو ستارے کوئی آپ کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں یعنی اس کا مطلب یہ کہاں سے چلتا ہے کہاں منزل پہ قرار پاتا ہے فرار نہیں قرار پاتا ہے منزل قرار کا نام ہے منزل فرار کا نام نہیں ہے مصب نجافر نے پوری تاریخ کو ایک آل میں نپیٹ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ستاروں پہ ستاروں کی چال پر ستاروں کی منزلوں پر اگر نظر نہیں ہے تو ستارہ تمہیں راستہ بتانے والا نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے مراد کون ہے جو مراد لیتے ہیں ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اس سے مراد کون ہے ہاں ہم ہیں وہ حکمت کی باتیں ہم ہیں وہ دانائی کی باتیں ہم ہیں وہ پرز آف وزڈم کہ جب تک عمل نہ کیا جائے ہم تمہاری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں تو علین ولی اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ کہہ کے نہیں آپ کی خدمت میں حدیتاً یہ قول پیش کر کے چلا جاؤں کہ اگر دعویٰ ہے کہ ماسون سمجھ میں آتا ہے تو عمل کی بھی توفیق پیدا کرو اپنے اندر ایک قوت عمل کو بھی پیدا کرو اپنے اندر آمادہ کرو کہ ہاں ہم کو کس سے ملنا ہے کس کو چھوڑ دینا ہے ہاں جس کے قریب ہونا ہے کس سے وہ دختی آتا ہے ہاں ہمارا دوست کون ہے ہمارا کشمن کون ہے کمپرومائز کر کے ہکنے کی باتوں میں ہمارا کو تلاش کرنے کی کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے جہاں رکھئے جہاں رکھئے نان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ حق پر نان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ حق پر اگر حق کو علی کہا اور علی کو حق جانا ہم کسی اور کی صحبت اختیار نہیں کرتے ہم کسی کے ساتھ نہیں اٹھتے ہم کسی کے ساتھ نہیں جاتے آگے بتاؤ ہم اس کے ساتھ نہیں کھاتے بہت باتیں تاریخ میں اگر لے جاؤں تو بہت کچھ کہنے کی کوشش کی کبھی امر ابن عبدالد نے کبھی بھرہ بنے تو ہم نے تمہاری باپ کی صحبتیں اٹھائی ہیں علی کچھ تو خیال کرو کہاں مومن کا منافق سے تعلق کیا ہوتا ہے بہت کل کی گفتگو ایمان ابو طالب میں ہوشی ہوئی ہے بیٹا کہہ رہے مومن کا کیا تعلق ہے منافق کے ساتھ کیا کہنے کیا کہنے سباناللہ سبگئے آپ کے کل کی تقریر کا ٹیک آف کیا ہے کیا کہنے بہت کل کی تقریر کا ٹیک آف کیا ہے سباناللہ حکمت کی باتوں پر آپ عامل ہیں تو اس انہو فی ام الکتاب لدائنا علی حکیم وہ علی حکیم کے اقوال پہ عمل تو کرو علی حکیم کے قول پہ عمل تو کرو اس کو سبانے کی تو کوشش کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم آئے اور ہم گئے نہیں آئے ہو تو کچھ مقصد لے کے آئے جاؤ تو یہاں سے کوئی سوغات لے کے اور جب لے کے جاؤ تو ہم سے ہماری کہی ہوئی بات نہیں سبحان اللہ وہ بات جو نوسم ناچعفر نے کہی ہے شام سے اجام زدارہ بہت دیکھنے والے ہیں مگر جانتے نہیں ہیں اس لیے کہ نہ اس کے آغاسپ کی خبر نہ انجام کی خبر حکمت کی باتیں بہت کرنے والے مگر حکمت پر عامل نہیں ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ حکمت پسند ہے ہم کیسے مان لیں کہ وہ وزڈم کو دوست رکھتا ہے یادیس تو یاد ہے نا یادیس یاد ہے نا میں وزڈم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو دیکھو عمل کرنا ہے کچھ اور نہیں کرنا ہے اجتہاد نہیں کرنا ہے کولِ علی پر کولِ حسوسی پر نائی اللہ دارن حکمہ وعلی ان بابوہا بلان سے اجتہاد سبجیکٹ ہے کیا کہنے کیا کہنے اجتہاد عمل میں اجتہاد نہیں ہے عمل میں سر فروچی ہے عمل میں جافشانی ہے عمل میں ماتا ماں ہے عمل میں جنگی ہے عمل میں کمہ ہے عمل میں جنگی ہے عمر نے عمل میں کلی ہے ریبیق یا حسن decات ریبیق یا حسن 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 واً اول! معشاللہ! ماش آلہ! معشاللہ! هاہ دہی عواتف م thyroid یاد ہے autop ج signa یاد رکھیے یاد رکھیے ہمیشہ یاد رکھیے امام دہم شہادت کی منزل پر آئے امام حسن عسکری نے دریبان پچھاک کرنا خطوط پر خطوط آئے کہ آپ نے ایک ایسے عمل کو اختیار کیا جس کو دیکھ کے وحشت زدہ ہو گئے لوگ بہر ونوار آپ کنسلٹ کریں گے ترجمہ مہورنہ حسن عمداد علی اللہ مقام ہوکا امام علی نقی کی شہادت پر امام حسن عسکری نے ایک مرتبہ گریبان کو پھار دیا اور جب یہ خط پہنچا اور کہا کہ دنیا وحشت زدہ ہو گئی اس عمل کے نتیجے میں تو جواب یہ نہیں آیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں جواب یہ آیا کہ تُو حد درجے کا بے وخوف ہے تجھے نہ کسی علم کی خبر ہے نہ تیری تاریخ میں نظر ہے اور تُو جان بھی کیا سکتا ہے تیرے سامنے وہ تاریخ تو ہو اور تاریخ کیا ہے تاریخ یہ ہے کہ میرے اس عمل کو دیکھتا ہے میرے اس عمل کو دیکھتا ہے ارے حارون کے مرنے پہ موسیٰ نے ایک مرتبہ گریبان کو چاہ کر لیا تھا آپ اس نبی کی سنت پہ رکھیں ارے وہاں آدم سے لے کہ آدم تک تاریخ سامنے ہے اگر کوئی فیل سمجھ میں کسی کے